اسلام علیکم میں ہوں نمرہ سوحیل آپ دیکھ رہے ہیں الگ نیوز عبدالسطان ہمارے ساتھ ہیں حریم شاہ اور فردوس عاشق آوان کے درمیان خطرناک لڑائی ہو گئی ہے اور اس حاق دار کے خلاف لوگوں کو نیا ٹاسک بھی حریم شاہ نے دے دیا ہے کتنا انام رکھا ہے جی انام بعد میں بتاتے ہیں کہ یہ ساری چیزیں گھر جاؤ یہ فاد مصطفیٰ والا جو روپ ہے برحال حریم شاہ صاحبہ گزشتہ کچھ عرصے سے ویڈیوز کے بعد پھر انام پر آ رہی ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ کرول جو میری ٹاپ ویڈیو ہے پن ویڈیو ہے یا پن ٹویٹ ہے میرا تو آپ اس کو جائیں شیئر کریں لائک کریں اور اس پر کومنٹ کریں تو اس کے بعد پھر اتنا انام آپ کو ملے گا اور کبھی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ حریم شاہ صاحبہ یہ کہتی ہیں کہ اگر آپ کی جو بجلی ہے اس کا بل زیادہ آ رہا ہے تو نوٹوں کے ایک گھڑی حریم شاہ صاحبہ کے پاس ہوتی ہے وہ کہتی ہیں کس کو چاہیے میں کس کی بجلی کا بل ادا کروں تو یہ ہوتا ہے برحال حریم شاہ صاحبہ ان دنوں عساق ڈار صاحب اور اس کے علاوہ فردوس عاشق آوان صاحبہ کے خلاف صف آ رہا ہیں اور میدان میں آ گئی ہیں اس کی وجہ کیا ہے اس پر بات کریں فردوس عاشق آوان نے ایک ٹوئٹ کیا کہ تحریک انصاف پاکستانی سیاست کی حریم شاہ بن چکی ہے فردوس عاشق آوان نے یہ کیوں کیا تھا اس کی بھی ایک وجہ ہے فردوس عاشق آوان صاحبہ نے کیونکہ حریم شاہ صاحبہ نے ان سے متعلق ایک کچھ الفاظ یوز کیے کہ خان صاحب سے گزارش ہے جب پھر سے پرائم منسٹر بنے تو موٹی بھینس فردوس عاشق آوان کو وزیعظم ہاؤس کے واشروم صاف کرنے کے لیے رکھ لیں تاکہ اس مفاد پرست عورت کی روزی روٹی چلتی رہے اس کے بعد فردوس عاشق آوان صاحبہ نے یہ ٹوئٹ کیا کہ تحریک انصاف جو ہے وہ پاکستانی سیاست کی حریم شاہ بن چکی ہے جی یہ یہاں تک کی اور اس کے بعد پھر یہ کہا جانے لگا موٹی بھینس آپ کو یاد ہے کہ فردوس عاشق آوان صاحبہ نے ایک انٹرویو کو دوران یہ کہا تھا کہ ہماری جو بھینسیں ہوتی تھیں نا ان کو بھی کئی سونا تولہ کئی تولہ سونا دیا جاتا تھا پہنایا جاتا تھا بلکہ اور اس کے بعد لوگوں نے کہا اچھا آپ کی بھینسیں ہیں تو لوگ پھر سمجھ گئے دیکھیں لوگ سمجھ گئے لوگ سمجھ گئے اور عساق ڈار صاحب ابھی تو مفرور ہیں لیکن آپ یہ دیکھیں کہ حریم شاہ پر ایک ویڈیو جو ہے پینڈنگ ہے ابھی ڈیو رہتی ہے انہوں نے کہا دا نا کہ جانگیر خان تری اگر ہم بات کریں تو انہوں نے جو ٹویٹ کیا تو اس پر ایک ساریف ہے سادیا انہوں نے لکھا کہ حریم شاہ کا کردار آپ جیسے لوٹوں کے کرداروں سے سو فیصد اچھا ہے اور ان کی ٹویٹ کو حریم شاہ نے ری ٹویٹ بھی کیا ہے اور اس کے علاوہ اور بھی بہت لوگوں نے تنقیت کیا ہے ایک نے تو یہ بھی سوال کیا کہ پھر آپ پاکستانی سیاست کی کیا ہے آپ کیا ہیں کیونکہ آپ تو اس وقت ہری کے استحکام پاکستان پاکستان پارٹی مریم اورنگ سے بند گئی ہوئی ہیں یہ اچھا تھا اور یہ بھی دیکھیں نا کہ مریم نواز صاحبہ کے لئے انہوں نے کہا ٹیشو بھیجتے ہیں آپ رو رہی ہیں تو میں آپ کے لئے یہ خرچہ اٹھانے کو تیار ہوں بارال اس کے بعد پھر اساق جو ویڈیو میں کہہ رہا تھا کہ تو حریم شاہ صاحبہ کو ویڈیو جاری کرنی چاہیے کیونکہ ابھی جو ان کا اپنا پن ٹویٹ ہے اس کے مطابق اگر شاید ابھی بھی وہ یہی ہو کہ میں ویڈیو جاری کروں گی چھے بجے اور اس کے بعد چھے بجے ایک دن کے دوسرے دن کے چھے بجے تیسرے دن کے چھے بجے چوتھے دن کے چھے بجے لیکن وہ ویڈیو نہیں آئی تو حریم شاہ صاحبہ سے گزارشیں بہت سال لوگ کرنا ہے کہ اگر آپ کے پاس ویڈیو ہے یا تو پھر آپ نے کوئی ڈیل بنا لیے دوسرے لوگوں کی طرح تو اگر آپ نے ڈیل نہیں بنائی تو آپ ویڈیو جاری کریں لیکن دیکھنا یہ ہے کہ ویڈیو جاری کرتی ہیں نہیں کیونکہ یہ تبلہ جنگ تو انہوں نے بجا دیا ہے اب اسحاق دار صاحب کے لیے ان کا کیا ایک ٹویٹ کیا دیکھیں اسحاق دار صاحب کے لیے انہوں نے جو فرمان جاری کیا ہے کہ اگلے تیس دنوں میں جو بھی شخص اگلے تیس دنوں میں جو بھی شخص ایک حرفے جس کو میں سکپ کر رہا ہوں اسحاق دار کے موں پر انڈے یا کالی سیاہی پھینکے گا سیاہی ہوتی کالی ہے سیاہ کا مطلب ہی کالا ہوتا ہے اسے دس ہزار ڈالرز انام دوں گی میرا قوم سے وعدہ ہے دیکھیں حریم شاہ صاحبہ قوم سے وعدے کر رہی ہے وہ وعدہ ہی کیا جو وفا ہو برحال حریم شاہ اور ان کی اس ٹویٹ پہ لوگوں نے ریپلائی بھی کیا ایک مکار امیر صاحب ہیں ساریف وہ لکھتے ہیں کہ انڈے کیا عوام تو مر گیا بھی پھینک کر مارے گی دس ہزار ڈالرز اور ایک ساریف ہے عبرال خان اوفیشل وہ لکھتے ہیں حریم شاہ جی مجھے آج تک کوئی نام نہیں دیا آپ نے میں آپ کا ان باکس میں انتظار کر رہا ہوں اکاؤنٹ نمبر بھی دیا ہوا ہے ادھر اور روزانہ آپ کی پوسٹ ری پوسٹ بھی کوٹس لائک اور شیئر بھی کر رہا ہوں میں آپ کا فین ہر جگہ آپ کو فالو کیا ہوا ہے ویٹنگ فور یور ریپلائے ان ان باکس ان باکس حریم ذاتے لڑکے ان کو کیا ہو گیا ہے دیکھیں ان کو سمجھنا چاہیے کہ حریم شاہ انام نہیں ملا مجھے انام ملے گا اور حریم شاہ ایسا انام دیں گی اس کی کوئی ویڈیو نہ دے دیں ان کو تجھے بڑی جلدی تھی نا انام کی ہوں نے دس ہو کی کر رہا تو دیکھیں حریم شاہ نے ویڈیو جاری نہیں کی کوئی بھی وہ بھی ویڈیو جو ساگڈار صاحب والا جو واقعہ جس پر آپ دیکھیں ابھی تک ہنس رہی ہیں کھل کھرا رہی ہیں مسکرا رہی ہیں اس کی وجہ کیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ حریم شاہ صاحبہ کا جو کردار ہے کل ویڈیو کو جیسے دھمکی دی اس کے بعد وہ آؤٹ ہو گئے یہ ان کا دن ویڈیو جیسا بیٹسمن حریم شاہ کی دھمکی کے آگے اس کا کوئی بس نہیں چلا اور پھر بول آیا اور وکٹوں سے ٹکرا کے کولی صاحب تو چلتے بنے برحال لوگ یہ بھی تو کہتے ہیں نا کہ پاکستانی سیاستدانوں کو حریم شاہ نے جو ہے نا ان کا کردار واضح کر کے ہمیں اصلیت بتائی ہے کردار حریم شاہ نے واضح نہیں کیا حریم شاہ نے اپنا کردار ضرور واضح کر دیا ہے اس طرح کی ویڈیوز بنا کر کیونکہ ہم یہ دیکھتے ہیں نا کہ مسلسل حریم شاہ کوئی بھی دعویٰ کریں کہ وہی انٹرنیٹ بندش ہے رانا مطفو صاحب اور فضل الرحمان صاحب اس کے بعد فیاض الحسن جوہان صاحب اس کے بعد فردوس عاشق آوان صاحبہ اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ مریم نواز کے لیے ویڈیو آئی اس کے بعد ہم نے یہ دیکھا کہ جہانگیر خان ترین جہانگیر خان ترین کے لیے اور اس سے پہلے اسلام واد کے وفاقی وزیر کی جو گھر مبینہ ویڈیو تو مبینہ آڈیوز مبینہ ویڈیوز آڈیوز والا کام نہیں کرتی حریم شاہ ڈائریکٹ ویڈیو ہمارے پاس ہوگی جو بھی ہوگی لیکن اب دیکھیں حریم شاہ صاحبہ نے ایک تو انعام کا اعلان کیا ہے وعدہ کیا تو انہوں نے دیکھیں اس میں ہوا یہ ہے کہ فردوس عاشق آوان صاحبہ پھنس گئی ہے کیونکہ فردوس عاشق آوان کیا کہیں گے زیادہ سے زیادہ بات کریں گی کہ یہ ہو گئی یہ ہو گئی تو حریم نے پچھلے دنوں فردوس عاشق آوان صاحبہ کی ایک ویڈیو بھی جاری کی تھی وہ ویڈیو یہ تھی کہ وہ اپنے اپنی ملازمہ اور اپنے ملازم سے لڑ جگڑ نہیں تھی تو یہ ویڈیو جاری کی تھی اور یہ پیغام تھا کہ اگلی ویڈیو اگر کوئی بھی ہو سب کے لیے یہ ہوتا ہے یہ ویڈیو ون اس کے بعد پھر دوسری ویڈیو تو آتی ہی نہیں ہے یہ سارا اور آپ نے یہ دیکھا کہ شہباز شریف صاحب کی مبینہ لندن والی گرل فرینڈ کے بارے میں ویڈیو جاری کی تو یہ پاکستانی سیاست ہے حریم زادے سیاستدان ہوتے ہیں اس کے بعد وہ حریم زدہ سیاستدان بن جاتے ہیں اور حریم شاہ انہیں تگنی کے ناچ نچاتی ہیں خود لندن میں بیٹھی ہوئی ہے میاں نواز شریف صاحب کے شہر میں وہ بھی گئے تھے نا چار سال کے لیے اور اس کے بعد دیکھیں اب ورلڈ کپ ہونے کو ہے اکٹوبر میں ورلڈ کپ کھیلا جائے گا میاں صاحب نہیں آئے ورلڈ کپ آ گیا اور اب دیکھنا یہ کہ کتنی جلدی حریم شاہ اپنا بدلہ لیتی ہیں اور یہ بھی قوم سے کیا ہوا وعدہ یہ بھی قوم سے وعدہ تو ہے قوم سے ایک وعدہ ہے جیسے ہم سنتے کہ وزیرزم کا قوم سے خطاب حریم شاہ وعدہ کرتی ہے اور اب مجھے مجھے یہ کہ میری خواہشیں کہیں حریم شاہ کا وعدہ پورا ہو صحیح اناز جن گفتو کو آپ نے ملائزہ فرمائی عبدالل ستار ہمارے ساتھ اجازت دیجئے اللہ حافظ موسیقی موسیقی